بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قائز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل دسمبر آنے کو ہے اور ابھی ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ پرندر کس طرح زبردست طریقے سے ہیللی اور ایکٹیو بھوم رہے ہیں سارے کے سارے اور اس سردی میں بھی ماشاءاللہ تین پیر نے لینگ کی ہوئی ہے تین کے نیچے ایکس موجود ہیں اور تینوں کے نیچے فرٹائل ایکس موجود ہیں اور کوئی بھی برڈ ابھی تک ایسا نہیں ہے کہ جو بیمار ہو یا سردی کی وجہ سے تھوڑا نیڈال ہو کچھ ہو سوائے ایک کے یہ دیکھیں یہ سامنے ایک چک گھوم رہے یہ بھی ابھی تک چک ہے جو اس کا بھی میں آپ کو ایشو بتاتا ہوں کہ یہ سردیوں میں بچے کیوں مرتے ہیں اور کنڈم بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں اصل میں ڈف کا مسئلہ یہ ہے کہ ڈف کے بچے ہیں وہ انڈے دیتی ہیں چودہ دن کے بعد ہیچ ہو جاتے ہیں اور فورٹین ڈیز اور کچھ جو ہیں وہ بارہ دن کے بعد بچے جو ہیں وہ اپنی چھنی سے نیچے آ جاتے ہیں اور خود ہی دانہ بغیرہ چگنا شروع کر دیتے ہیں اور سیلف ہو جاتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ سیلف ہو گئے ہیں خود ہی کھانا شروع کر دیتے ہیں لیکن ابھی یہ اس کے ساتھ بھی یہی ہو گیا ہے کہ یہ جلدی نیچے آ گیا اس کے جو ماں باپ ہیں انہوں نے دوبارہ سے کسی اور جگہ پہ لینگ شروع کر دی ایک دو دن تو اس نے کھایا پھر آگے سردی زیادہ ہو گئی تو اس کو سردی لگ گئی ہے تو اس کا بھی میں نے طریقہ یہ کیا کہ ایک پیر نے جس نے لینگ کی ہوئی تھی میں نے اسی کے ساتھ ہی اس کے انڈوں کے ساتھ اس کو رکھ دیا اور یہ پھر کوشش کرتا تھا کہ وہ مجھے کھلائیں آواز دیتا تھا تو انہوں نے اس کو دوبارہ سے کھلانا شروع کر دیا آج مجھے یہ کچھ بہتر بھی لگ رہے اور ابھی اس کو میں نے نیچے ہوتا رہا ہے نیس سے یہ میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ جو نیسٹ ہے نا اوپر اس میں میں نے اس کو بٹھایا تھا تو ادھر ویسے بھی تین جو ہیں وہ پیسز بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ سردی سے بھی بچا رہتا ہے انہوں نے اس کو کھلایا بھی ہے تو اس کی ابھی صحت بھی کچھ اچھی ہے لیکن ابھی بھی آپ اس کو دیکھیں وہ نیچے گھوس رہا ہے سائڈوں پہ گھوم رہا ہے اس کو سردی لگی ہوئی ہے ذرا اس کی نشن و ماں بھی نہیں پوری یہ مسئلہ سردی میں یہ مسئلہ ہوتا ہے اس وجہ سے بچے جو ہے وہ مر جاتے ہیں جلدی نیسٹ سے نیچے آ جاتے ہیں پھر وہ سردی برداشت نہیں کر باتے اور کھانا پروپر سے کھا نہیں باتے ایک تو اوپر سے سردی لگی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ اس پر برد سے سردی بلکل برداشت نہیں ہوتی ہوا تھنڈی ہوا برداشت نہیں ہوتی یہ دیکھیں کہ میں نے اس سائید سے بھی اس کو مکمل کور کی ہوئی ہے یہ ساتھ میں ایک اور جالی ہے جس کو میں نے وہ دوسری والی جالی پوری کور کی ہوئیAR یہ دروازہ ابھی جو میں نے کھولا ہویا ہے ابھی اس پر بھی پردہ لگایا ہوئی ہے ایک اس With Steve came to theнал that victory یہ سارا کور ہے آپ پر سے کور ہے ایک یہ انرجی سیور لگایا ہوئیر یہ اکتے ہوتی ہے اور یہ 200 وارٹ ایک میں نے بلب لگایا ہوئی٥ ہے ادھر یہ دیکھیں یہ ساری کی ساری رات کو ادھر اس بلب کے پاس آکے بیٹھتی ہیں ایک ادھر اس نسک میں ہوتی ہے دو اس سامنے والے نسک میں ہوتی ہیں اور تین ادھر اوپر نسک میں ہوتی ہیں باقی تقریباً یہاں سامنے بیٹھی ہوتی ہیں ماشاءاللہ فی اللہ بہترین جا رہی ہیں کوئی ایسا سردی کا ایشو نہیں ہے برس کو اور امید ہے انشاءاللہ نہیں بھی ہو گیا تو ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور چینل کو جنہوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں تو آپ بھی اپنے برس کو اسی طرح ہی بچا سکتے ہیں کہ ان کو ہوا نہ لگے مین چیز ہے تھنڈی ہوا کروس نہ ہو رہی ہو آپ کی ایوری کے اندر جو آپ نے کیج رکھا گیا اس کے اندر اور کہیں سے بھی کوئی جگہ کھلی نہ ہو اگر جگہ کھلی ہوگی تو اس کے اندر ہوا آئے گی تھنڈی ہوا آئے گی اور اس کی وجہ سے یہ بیمار ہوں گے تھنڈی ہوا کی طرح میں بیمار ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں بچوں کو بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس موسم میں اگر انڈے دیں تو انڈے اٹھا لیا کریں اگر تو آپ کو پھر بھی بچے نکلوانے کا شوق ہے تو پھر ایسا کریں کہ ان بچوں کو دن میں دو تین دفعہ چیک کیا کریں کہ وہ اپنی نیسٹ سے نیچے تو نہیں آئے اگر وہ نیسٹ سے نیچے آتے ہیں تو ان کو اٹھا کے دوبارہ نیسٹ میں رکھا گئے جب تک وہ اپنے پیرنٹس کے نیچے رہیں گے وہ سردی سے محفوظ رہیں گے ان کی خوراک پوری رہے گی جیسے ہی وہ نیسٹ سے نیچے آ جائیں گے انہوں نے سردی سے مر جانا ہے یہ ایک طریقہ ہے جو آپ ان کو بچا سکتے ہیں اور اوپر سے ہیٹ والا بلب لگائیں تب جا کے وہ ختم ہوں گے اور نیچے یہ دیکھ رہے ہیں یہ ابھی میں نے اس کی جیسے ہی مارچ شروع ہو رہا ہوگا میں نے تب اس کی صفائی کرنی ہے نیچے یہ دیکھ رہے ہیں میں نے جتنا بھی یہ کچھ رہا یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ کچھ گھاس وغیرہ ہے ٹھیک ہے یہ میں نے اسی لئے ڈالا ہوئا ہے اس سے گرمائش رہتی ہے اور ابھی یہ میں نے اور بھی ڈالنا ہے جیسے ہی دسمبر شروع ہوگا میں اس میں اور اس کو گھاس سے بھر دوں گا سوکھ گھاس سے اس کی بھی ایک گرمائش ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ اگر بچے نیچے گر جائیں تو اس گرمائش کے اوپر وہ پڑے رہتے ہیں تو وہ نہیں مرتے ہیں جب تک آپ ان کو اٹھا کے اوپر نہ رکھیں بہت شکریہ اللہ فیض